بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلہ کھا لیا کرے جنہیں لیکوریا کی بیماری ہو وہ شربے والے سالن کے ساتھ روٹی کھایا کرے اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو دودھ میں آملہ ڈال کر کھایا کرو جن میں ویٹامل ڈی کی کمی ہو وہ روزانہ دوپہر کے وقت ٹیماتر گاجر اور کھیرے کا سلاد بنا کر کھایا کرے جن میں خون کی کمی ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا سالن استعمال کیا کرے ناشتے میں باجرے کی روٹی کھانے سے قد بڑھتا ہے ناشتے میں گرم دودھ کے ساتھ چار عدد خجور کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جو لوگ اینک سے پریشان ہے نظر کبزور ہے وہ بچھلی کا سوپ بنا کر صبح کے وقت چسکی چسکی کر کے پیا کریں کچھ دنوں میں ان کی اینک اتر جائے گی جنہیں الرجی کا مسئلہ ہو وہ رات کے وقت دیسی گی نیم گرم کر کے چند کترے ناک میں ڈالا کرے الرجی ختم ہو جائے گی جو لوگ مٹھاپے سے پریشان ہیں وہ سونف پانی میں اُبال کر نیہار مو پیا کرے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے بیماریاں آتی ہیں اگر آپ مٹھاپے سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ ساگودانہ دھوک دودھ میں پکا کر کھایا کرے ہر کھانے کے بعد ناریل کا ایک کچھا ٹکڑا روز کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے حلدی کو شہد میں ملا کر ٹانسل پر لگانے سے بڑھے ہوئے ٹانسل ختم ہو جاتے ہیں جنہیں ٹربل گیس کا مسئلہ ہو رات کو کلونجی کے ساتھ ڈالے کھار کر سویا کرے دوسرے دن آرام پائیں گے جن کی یاداشت کمزور ہو گےہو کے پودے کا رس نیہار مو پیا کرے جس کو مسانے کی بیماری ہو رات کو پیشاپ نکل جاتا ہو جس پانی میں آٹا گونہ جائے اس پانی کو چند دن تک پیتے رہے یہ بیماری دور ہو جائے گی اگر چمل نکل آئے تو روزادہ رات کو چمل پر زیتون کا تیل لگایا کرے کھالے چنے کچھے کھالے سے وزن کم ہوتا ہے ٹیمانٹر نیہار مو کچھا کھایا کرو آنکھوں کی نظر زندگی بھر کمزور نہیں ہوگی سرسو کے تیل میں لونگ جلا کر کان میں ڈالنے سے درد میں آرام ملتا ہے شلجم کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں جن میں خون کی کمی مسحو بتخ کے انڈے اوبال کر کھایا کرے لیمو کے درمیان سے کٹ کر دو ٹکڑے کر لے اور اس پر تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ لگا کر بالوں میں رگڑے بالوں کی یوے ختم ہو جائے گی دار توری کی جڑ کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے پیٹ کی پتھری ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے اگر چہرہ ٹیمانٹر جیسا سرخ کرنا چاہتی ہو تو اسٹابری کا پانی رات کو چہرے پر لگا کر سویا کرو تل والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت شوٹ جاتی ہے کالی مرچوں کو پانی میں اوبال کر پینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ناشتہ کرنے سے پہلے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پی لیا کرو دس دنوں میں دس کلو وزن کم ہو جائے گا اگر جسم سے کسی زخم کا نشان مٹانا ہو تو لحسن کا پانی روزانہ نشان پر لگایا کرو چائے میں اجوان کا چمچ ڈال کر پینے سے رنگ نکھرتا ہے اسٹری کے نیچے اگر براؤن ڈاک پڑ جائے تو ٹور پیسٹ مل دن ڈاک اتر جائیں گے کسی قسم کی بھی مرض ہو سوف کا پانی پیو ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کہلی اور ڈھیلا پندور ہوتا ہے اگر اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو نمک کام کھایا کرو گھریلوں بھی کریلے کے بیج جبانے سے بانجپن کی بیماری دور ہوتی ہے خوشک انجیر پر زیتون کا تیل لگا کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے لٹکی ہوئی جلد چہرے سے نجات چاہتے ہو تو آلو کو قدو کش کر لے اور اس میں چند ڈالیں انار کے اور آدھے لیمو کا راست شامل کر کے رات کو چہرے پر لگاؤ ایک ہفتے کے اندر لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی